بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب سٹوڈنٹس بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میری انگلیش کی بک پر ہے اور یہ کلاس وائف کی انگلیش کی بک ہے اور آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت زبردست سا لیسن شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کی ایکسرسائز کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو ایکسرسائز میں ڈیفکلٹی ہوتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شبیر شریف اور نشانے ہیدر اس کی ایکسرسائز کا سولیشن تو ایکسرسائز اوپن کر لیتے ہیں بہت چھوٹی سی اس کی ایکسرسائز ہے ایکٹیوٹی کے صورت میں شروع کرتے ہیں کوشن نمبر ون سے تو اس کا انسر پہلے کوشن کا دیکھ لیں یہ اس کا انسر ہے اس کی کوشن کی جو انسر ہے وہ تھوڑے لنسی اس وجہ سے کہ ہم نے ساری ڈیٹیل لکھنی ہے اس میں یہ لانگ کوشن میں آتے ہیں انسر مجر شبیر شریف was born on april 28 1943 in the rajput family at kunja district gujarat to major rana muhammad شبیر sorry شبیر نہیں ہا شریف his father was also retired from pakistan army he was a brave man whose presence was a gratitude of victory he was awarded with nishana heather during the war of 1971 he fought bravely during this shortest war of 1971 on december 6 1971 when the indian army attacked with full force full force shabir sharif was targeting the approaching tank of army of enemy one of the enemy tank hit him and he gave his life treading lading from the front یعنی بالکل سامنے سے انہوں نے اپنی جو ہے لڑے اپنے دشمن کے سامنے پیچھے نہیں وار کیا اگلا سوال discuss the following why do you think that medals are awarded to people in the armed force what do we associate with line the crescent shape and star which make them good choice for the name of medals یہ دیکھے جیس کا قوشن نمہ 2 کا انسر medals are awarded to people in armed force for their bravery and courage symbol of line shows courage bravery wisdom and self control crescent and star is a symbol of islam they shows guidance of allah throughout our lives ٹھیک ہے جیس کا انسر ہے اب میرے پاس last question رہے گے ہے جو کہ بہت easy ہے اور یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے last question کیونکہ یہ drawing سے related ہے یہ paper point of view سے کوئی خاص important نہیں ہے design two medals to be given to the student who do best in two of the following categories drop the medal name it choose suitable color and material for your medal and write few sentences to explain your choice کہ آپ نے ایسے دو ازازات کے نام لکھنے ہیں دو ایسے medals کے نام لکھنے ہیں جو سٹوڈنٹس کو دیا جاتا ہے ان کی حوصلہ افضائے کے لیے بعد عرصہ آپ نے کیا کرنا ہے اس medal کی ڈائیگرام بھی بنانے کیا ہے ساتھ اس کا نام بھی لکھنا ہے ساتھ اس کو کلر بھی دینا ہے اور کس material سے وہ medal بنا ہوا ہے وہ بھی بتانا ہے اس سے متعلق کچھ جملے لکھنے آپ نے ٹھیک ہے جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دواروں میں یاد رکھے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ